امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے بڑیا جو ہے وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی اور جو خفیہ ٹیم جو وہاں پر گئی تھی وہ انتہائی حیران رہ گئی کہ بڑیا کس طرح چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی اور وہی والا پتہ کھیلا گیا وہی والا پتہ جو ہے وہ اس بار بھی جو مفرور ملزم آنے ان کی جانب سے سامنے آیا اور وہ پھر دوبارہ اچائی پہ جو ہے وہ چلے گئے یعنی کہ وہ ایسے مقام پہ چلے گئے بلائی علاقوں میں چلے گئے وہی پہ جہاں پہ اس کے بیٹے نے بھی یہی حرکت جو ہے وہ کی تھی اور یہی حرکت بڑیا کی جانب سے بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی کہ ایک اوچھے بالای علاقے میں جا کے اپنے موبائل فون بند کر دیئے اور ایسے مقام پہ چلے گئی جہاں پر نیٹ ورک نہیں آتا جہاں پر دور دور تک ادارے بھی آپ کو نہیں دون سکتے بلکہ آپ اس طرح سے چھپ گئی اور یہ چھپنے کا مشورہ آپ کو کچھ نے دیا یعنی کہ آپ کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے چھپنا ہے یا کس طرح سے رپوشی کاٹنی ہے جس طرح سے کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کہہ لیں جس نے کوئی گھنونا کام کیا وہ اس طرح چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور کیا تو آپ نے بھی گھنونا کام ہے لیکن آپ کو اتنی اچائی پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ پھر بھی اتنی اچائی پہ چلے گئے اور اب نیٹ ورک نہیں آ رہے ہیں جو آخری سنگنلز ملے ہیں جو آخری لوکیشنز آئی ہیں وہ بلائی علاقوں کی ہی آئی ہیں اور بلائی علاقوں میں ٹاورز کا بڑا ایک مسئلہ ہے تو اس وجہ سے اب ان کا تاقب کرنے میں جو کافی مشکل مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑا رہا ہے لیکن لیکن خفیہ ٹیم کے ہاتھوں جو ہے وہ سہولتکار کے بھی سہولتکار جو ہے وہ ہاتھ لگے ہیں اور وہ سہولتکار وہی ہیں کہ جس طرح دیگر مفرور ملزمان جو تھے ان کی سہولتکاری کر رہے تھے اور ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ تھے ان کی سہولتکاری کر رہے تھے لیکن پہلے تو وہ بچ گیا لیکن اب کی بار وہ بچے نہیں ہیں اب کی بار وہ سہولتکار جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ خفیہ ٹیم کے چڑھ گئے ہیں اب خفیہ ٹیم کے وہ ہاتھ چڑھ گئے ہیں اور خفیہ ٹیم ان سے تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا جو بڑھیا چکمہ دے کر فرار ہوئی ہے وہ آخر جو ہے وہ کون سے علاقے میں رپوش ہے اب کچھ ایسے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ٹیم نے اپنا پینترہ بھی بدل لیا ہے اور اب وہ بلائی لاتے میں تو موجود ہے لیکن میانوالی جو ہے وہ لوکیشنز کو ٹریس کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ آیا جو مفرور ملزمان ہیں وہ چھپے کہاں پر ہیں اور جو دیگر مفرور ملزمان ہیں وہ بھی ایک کے پیچھے ایک اسی فیرس میں شامل ہیں جس فیرس میں یہ تمام کے تمام لوگ لوگوں کو چالان میں ڈالا گیا ہے اب ایک طرف یہاں پر یہ ڈراما رہا ہے ایک طرف یہاں پر ان کو پکڑنے کا سلسلہ جا رہی ہے تو دوسری جانب جو ان کے جو زمانت پر آنے والے جو گینگ کے جو لوگ ہیں اب ان کی اب وہ اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ایک بہت بڑا بہت بڑا یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے اس پر میں بہت ڈیٹیل میں ہی بات کروں گا لیکن میں یہاں پر مقتصراً بھی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی گھنونی سادش ایک بہت بڑا ہتیار کا استعمال اب جو ہمدردی رکھنے والے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اب کان کھول کر سن لیں اور اب اس معاملے کو دوبارہ سوشل میڈیا کی زینت بنانا شروع کر دیں کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ اس کیس کو خراب کرنے نہیں جا رہے اس کیس کو ختم کرنے نہیں جا رہے بلکہ اس کیس کو دفن کرنے کی سادش کا جو آخری ہتیار ہے وہ استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے اور وہ انتہائی پریشان کن بات ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کی لیے بھی جس کو جن کو میں یہ ہمدردی دیتا تھا کہ اس کیس سے مایوس نہ ہو بلکہ میں اب یہ کہوں گا کہ آپ اس کیس کو دوبارہ ایک بار سوشل میڈیا پر اس کا واویلہ اس کا چرچہ اور اس کو ضرور جو ہے وہ ایک بار دوبارہ ٹرینڈ میں لے کر آئیں تاکہ جو اس معاملے کو ایک گھنونی سادش اور آخری ہتھیار کا استعمال کر کر ختم کرنے کی جو کوشش کرنے کا جو انہوں نے ایک منصوبہ بنا لیا ہے اور اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں اس کو آپ لوگوں کو ہی بے نکاب جو ہے وہ کرنا ہوگا کیونکہ جب جب آپ اس کیس کو لے کر ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں تو معاملات جو ہے وہ ان کے جو کے توں اسی طرح کے رہ جاتے ہیں اور یہ اسی وقت دھیر ہو جاتے ہیں پھر ان کو بھاگنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور کچھ ادارے بھی اس سارے معاملے کو دیکھ کر پھر حرکت میں آ جاتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کیس کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیں اور یہ معاملہ جو دوسری جانب جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے اس کیس کو دفن کرنے کے لیے اس پر غور فکر کریں اور اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باویلہ کریں تاکہ ادارے حرکت میں آئیں اب سہولتکار کے جو سہولتکار ہیں ان سے تفتیش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا اس میں کیا ان کشفات آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو ان کے ابائی گھر ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ نوٹیسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں ان کو انٹی میٹ جو ہے وہ کر دیا ہے کیونکہ جب آپ عدالت آتے ہیں تو آپ کو عدالت کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو عدالت کو ریپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس معاملے میں ریپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہوگی تو خفیہ ٹیم جو وہاں پر گئی ہے انہوں نے اپنی بھرپور جو وہ کوششیں کی ہیں لیکن چونکہ آہ وہ بیبس نہیں ہوئے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہی ہوئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کی جو پیچھے انہوں نے جو تاکب کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے انہوں نے اس طرح سے پکڑنے میں نہیں کیا جس طرح سے اب ان کو پکڑنے میں وہ آہ زور جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور معاملہ اس اس نوبت تک آ گیا ہے کہ وہ چٹانوں پر پہنچ گئے ہیں وہ پہلوں پر پہنچ گئے ہیں اور جو بڑیا ہے جو سمجھ رہی ہیں کہ شاید وہ بچ جائیں گی کہیں رپوش ہوکے اوپر کہیں رپوش ہوکے تو اوپر زیادہ اوپر جانی کی ضرورت نہیں ہے چٹان تک محدود رہیں اس سے اوپر جو ہے وہ پھر کئی اور ہی راستے چلے جاتے ہیں جو آپ کے لیے پرشانی کا سبب بھی بنیں گے اب جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں وہ وہ اپنی بھرپور جو ہے وہ ایڈی سے چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح اس کیس کو پھر ایک بار آپ سے گوھر زور دے کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کیس کو دفن کرنے کی اس کیس کو ختم کرنے کا گھنونا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے جو کہ اندرونے کھانا ایک کھجڑی پک رہی ہے جو کسی بھی وقت لاوہ بن کر آپ کے سامنے آ جائے گی اور پھر اچانک سے جو ہے وہ آپ کو یہ خبر نہ مل جائے کہ چالان جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا چالان اڑا دیا یا پھر جو ہے وہ یا پھر جو سیکشنز ہیں اس کو کمزور اس کو جو ہے وہ اس میں زیادتی کے بعد جو اگوا کی سیکشن ہے وہ کہیں نہیں نکل گئی یا پھر نکا نامہ کو جو ہے وہ صحیح ثابت نہ کر دے صحیح ثابت نہ کر دے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آپ کو دیکھنے کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اس کیس کو بلکل فال آف کرتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں بہت سارے لوگ جائے اس کیس پر کام کر رہے ہیں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وقتاں فوقتاں آپ تک یہ ساری معلومات جائے وہ پہنچاتے رہے ہیں اور دیکھنے والے جو حمددی رکھنے والے ان تک پہنچاتے رہے ہیں چونکہ مہدی کاز بھی جس والد نے پہلے دن سے اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جائے وہ محنت کی ہے انتک محنت کی ہے وہ اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹا ایک 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 فٹ پیچھے نہیں آیا ایک انچ پیچھے نہیں آیا بلکہ وہ دس ہزار فٹ آگے چلا گیا دس ہزار ایک لاکھ انچ جائے وہ آگے چلا گیا وہ پیچھے نہیں ہٹا اس نے اپنے احساب نہیں کھوئے وہ اپنے مضبوط احساب کے ساتھ جائے وہ لڑتا رہا ان کے ان کو گو چڑھاتا رہا ان کو جائے وہ پوری قوم جائے وہ لانتے دیتی رہیں تو یہ جائے وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور جب والد پیچھے نہیں ہٹا تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو اس کیس سے جڑے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں وہ بھی جو ہے وہ لمحہ با لمحہ جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہے عدالت ہو چاہے جیل ہو چاہے گھر ہو چاہے کہیں پر بھی ہو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقتن فاوقت جو والد جو ہے وہ بڑیا جو ہے وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی اور جو خفیہ ٹیم جو وہاں پر گئی تھی وہ انتہائی حیران رہ گئی کہ بڑیا کس طرح چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی اور وہی والا پتہ کھیلا گیا وہی والا پتہ جو ہے وہ اس بار بھی جو مفرور ملزمانے ان کی جانب سے سامنے آیا اور وہ پھر دوبارہ اچائی پہ جو ہے وہ چلے گئے یعنی کہ وہ ایسے مقام پہ چلے گئے بلائی علاقوں میں چلے گئے وہی پہ جہاں پہ اس کے بیٹے نے بھی یہی حرکت جو ہے وہ کی تھی اور یہی حرکت بڑیا کی جانب سے بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی کہ ایک اوچھے بالا ہی علاقے میں جا کے اپنے موبائل فون بند کر دیئے